سنیا مرد پردیش کی سرکار کا کارکال رہا ہے وہ کارکال اچھا نہیں رہا اور اس کارکال وہ کارکال بھی ایک وجہ رہی جس نے کارکرتاؤں میں نراشہ پیدا کی اب جب ساری باتوں کو ہم انیلائز کر رہے ہیں تو ہم یہ یہ اس کو ہمیں نہیں چھوڑ رہا تھا اور مکیش نائک کے بیان کے بعد بی جی پی نے حملہ بولا بی جی پی کے پروکتہ آجا یادہو نے کہا کہ کمالناتھ سرکار بھرشتہ چار اور لوٹ کی سرکار تھی اس میں پندرہ مہینے کی کمالناتھ سرکار لوٹ بھرشتہ چار بدھالی کی سرکار تھی پردیش کی جنتہ نے اس بدھالی کو دیکھا ہے اسی لیے کانگریس پائٹی ابھی تک اوبر نہیں پا رہی ہے اور اب کانگریس کے نیتہ بھی سویکار کرنے لگے ہیں کہ کمالناتھ کی پندرہ مہینے کی سرکار سرکار آسفل سرکار تھی بھرشتہ چار کی سرکار تھی اور جنتہ کی بھاوناوں کے خلاب کام کر رہی تھی اسی لیے جنتہ نے کانگریس پائٹی کو نکا رہا ہے اجین کے مہاکال مندر میں نریندر موڈی کو پردھان منتری بنانے کے لیے پنچامرت ابھیشیک پوجن کر جلا بھیشیک کیا گیا مہاکال مندر کے گھر بگرہ میں پردھان منتری کا فوٹو رکھ کر قریب آدھے گھنٹے تک یہ پوجن ہوا اور ایک بار پھر دیش کی کمان پردھان منتری کے ہاتھوں میں دینے کے لیے بھگوان مہاکال سے آشرباد مانگا گیا پجاری آکاش گروہ نے بتایا ہے کہ پی ایم نریندر موڈی کے لیے یہ وشیش پوجن کیا گیا رتلاہم جھابوا سنسدی اسیٹ سے نب نرباچت سانسہ دانیتا ناغر سنگھ چوہان رتلاہم پہنچی ان کا سواگت کیا گیا شہر میں انہوں نے ایک آبھار ریلی نکالی انیتا ناغر سنگھ نے کانگریس کے دگج کانتی لال بھوریہ کو دو لاکھ سات ہزار بوٹوں سے ہر آیا ہے سیلانہ ویدھان سبھا چھوڑ کر سب ہی ساتوں ویدھان سبھا میں کانتی لال بھوریہ ہارے ہیں اور کوئی لاغ ہٹالے میں بڑا اپ ڈیٹ آپ کو بتا دیں چار آ روپیوں کو مہادیو سٹھا کیس میں بڑا اپ ڈیٹ آپ کو بتا دیں چار آ روپی نیتیش دیوان سے eow پوستاج کرے گی ریمانٹ کے لیے کوٹ میں آبیدن لگایا گیا ہے دس جون کو اب اس معاملے کی سنوائی ہوگی ادھار ادھار کے بھوشالہ میں چھہتروے دن کا سروے پورا ہوا ہے سروے میں بھوشالہ کے اتری بھاگ سے اتخانن کے دوران دو سمحوں کے افشیش اور ایک پیلر بیس ملا ہے اس آئی کی ٹیم صبح سے سروے میں جوٹی رہی ساتھی ہندو مسلم پکشکار اور مزدور موجود رہے سروے کے تحت بھوشالہ کے گھر بھگرہ اتر دکشنی اور پشچیمی بھاگ میں سروے کا کام کیا گیا ہے اتر دشا کے اندر جو اتخانن کا کام چل رہا ہے اس میں آج تین بڑے اوشیش ملے ہیں جس کو ایس آئی نے اپنے سورکشن میں لیا ہے اور اس کا پھر بعد میں پریکشن کیا جائے گا تین بہت بڑی آکرتیوں کے وہ فتر ہیں اوشیشیں اور وہ انہوں نے احسائن اپنے پورے جو اس کا جو پیمانہ ہوتا ہے محاپک ہوتا ہے اس کے اندرگت لے کے اب اس کا پریکشن کیا جائے گا تو بھوشالہ میں 76 دن کا سروے پورا ہو گیا ہے اور کیا کچھ جو نظر آ رہی ہیں چیزیں جو پرسس ہو رہی ہیں وہ لگاتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں 76 دن کا یہ سروے ہے اتھران میں ایک پیلر بیس بھی ملا ہے گیارہ سال پہلے پیار کی خاطر دھرم بدلنے والے مسلم شخص نے پھر سے ہندو دھرم اپنا لیا ہے منصور کے پیپلیا منڈی کے آرے سماج مندر میں اس کا دھرم پریورتن کروایا گیا رتلام کے جعورہ کے رہنے والے جگدیش راٹھو اور گیارہ سال پہلے مسلم دھرم اپنا کر سمیر بن گئے تھے اور اب وہ واپس پھر سے اپنے مول دھرم میں لوٹ گئے ہیں کشنی میں مارک بھٹک گیا تھا اور اپنا ہندو دھرم چھوڑ کے میں نے جو دھرم پریورتن والا جو کہا تھا ہے وہ ایک منا ہو گیا تھا اسے آج سے میں واپس آنا پر دھرم اپنا تھا مسلم دھی آج سے گیارہ سال پہلے جگدی جی راٹھوڑے جعورہ کے نواز ہی ہے انہوں نے اپنا ہندو دھرم پریورتن کر کے اسلام دھرم کو انہوں نے اپنے پیار کے خاتیر انہوں نے اپنا دھرم چینج کیا تھا گوالیر میں ای رکشہ میں دمپتی کے لاکھوں کے گہنے چوری کرنے والے کنجر کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے یوپی کے کننوج سے آروپی کو دبوچ کر اس کے پاس ہے بائیس لاکھ کے گہنے برامت کیے گئے گھٹنا کے بعد پولس نے پندرہ سو سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کیے تھے اس کے بعد پتہ لگا کہ دونوں بدماش کننوج کے رہنے والے ہیں ٹیم کننوج بھیجی گئی اور کنجر ڈیرے سے آروپی نریندر کنجر کو گرفتار کیا گیا پکڑے گا آروپی نے اپنے ساتھ انہیں ساتھی کی اپنے ایک اور گوالیر میں زیورات کی چوری اس نے قبول کی ہے سب انسپیکٹر راگنی بن خار پرمار سب انسپیکٹر سندیش بادوریا اور سب انسپیکٹر ہریندر بادوریا ان پیموں کے نترک میں لگا دار انویسٹیگیشن پچھلے دنوں میں کر رہا آدھا اور یہ فوٹیج دیکھ دیکھ کے یہ لوگ پہنچ گئی اوپی کا خرگون زلے کے چیریہ گاؤں کی نباسین نبوی واہتہ کی اندور میں سندگد پرستیتیوں میں موت کا معاملہ طول پکڑا رہا ہے خرگون میں جائسوال سماج کے لوگوں نے ایس پی دھرم راج مینہ سے ملاقات کر سی ایم ڈاکٹر موہن یادو کے نام گیا پنسو اپا اور نبوی واہتہ کی ہتیا کی جانچ کر دوشیوں پر کاروائی کی مانگ کی ہے راجیندر نگر تھانے علاقے میں دو جون کو بینک کرمی انکیتہ جائسوال کی موت ہو گئی تھی اور پریجنوں اور سماج کا عروف ہے کہ سسرال پکش نے رسی سے گلا گھوٹ کر یہ ہتیا کی ہے ایس پی نے کاروائی کا بھروسہ دیا ہے ایس پی صاحب نے ایس پی صاحب نے اوچیت نیائی دلوانے کی کوشش کریں گے اس سماندھ میں آج کاریلے میں انہوں نے گیاپن دیا ہے میری طرف سے ہی انہیں آسوسن دیا ہے کہ آپ کا یہ گیاپن ہے سماندھت جلے کی ادھیکاری ہوتے اوگت کرائے جائے گا ساتھی ساتھ ہے ان سے وشترت روپ سے چرچہ کی اور جو بھی چرچہ میں بندو آئے ان سے بھی اندور کے ورشت ادھیکاریوں کو اوگت کرائے جائے خبر کوردہ سے جہاں وشیش ستر نیائیلے نے نابالک سے ریپ کے معاملے میں یوک کو دوشی پایا دس سال کی سزا اسے سنائی گئی ہے نابالک کو جہاں سا دے کر شکار بنایا گیا تھا پیپری اتھانے میں معاملہ درج ہویا تھا معاملہ دالت پہنچا اور پھر اسے دوشی قرار دیتے ہوئے سزا سنائی گئی کھنڈوہ پولیس نے چرس کی بڑی کھیپ پکڑی ہے ساتھی ایک سمگلر بھی پکڑا گیا ہے کوتالی تھانا پولیس نے کاروائی کی ہے تین کلو ساسسو گرام چرس ضبط کی گئی اور قیمت ہے اس کی تقریباً انیس لاکھ روپے اندور کا رہنے والا ہے یہ تسکر سمیر الدین ٹرین سے اتر کر پیچھے کے راستے سے چکمہ دے کر فرارونی کی جگت میں تھا یہ اس نے بتایا ہے کہ وہ چرس کی کھیپ بیہار سے لاکر اندور مکھاپاتا تھا پوڑیا بنا کر چرس کھپانے والے سمیر الدین کو ایک کیس میں دس سال کی سزا بھی ہو چکی ہے یہاں رکسول سے ایک وقتی ٹرین سے اترہا ہے اور اپنے پاس مادک پدار چرس لگبک چار کلو ماترہ لیے ہوئے ہیں سوچنا برابت ہونے پر انہوں نے سبی بریشتکاریوں کو ڈی بی ایس کے پرادھانوں کو پالن کیا اور اپنے ٹیم کے ساتھ سورج کنڈ گئے جہاں پر دویز دے کر اس پرکتی کو انہوں نے گرفتار کیا جس کے پاس ویدیوت پرادھانوں کو پالن کر کے اس کے پاس سے تین کلو ساسٹو گرام چرس جو قریب ساڑھے اٹھالہ لاکھ روپے کی ہے انہوں نے اس سے جبت کر کے واپسی بر تھانے پر پرگرم پائم کیا ہے اور اب ایک بار پھر آپ کو بتا دیں مہادیو سٹھا کیس میں ایک بڑا اپ ڈیٹ ہے آروپی نیتیش دیوان سے ای او ڈیو کی ٹیم پوستاج کرے گی کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا پھر جان لیجئے ریمان کیلئے بقاعدہ کوٹ میں آبیدن لگایا گیا دس جون کو اس معاملی کی اگلی سنوائی ہونی ہے سیہور زلے کی آشرا تحصیل کے مگلی گاؤں میں ڈینگو کی دستک کے بعد گاؤں میں سواسف بھاگ نے کیمپ کیا ہے گرامینوں کی جانچ کی جاری ہے ایک مہلا کی موت کے کارنوں کی بھی جانچ کی جاری ہے دراصل مگلی گاؤں میں گندگی کا ڈھیر ہے اب ویوستہ ہیں گاؤں والے بیمار پڑھنے لگے اس کے بعد ڈینگو کی دہشت پھیل گئی حالانکہ گاؤں کے سرپنچ اس موت کو ڈینگو سے ہوئی موت ماننے سے انکار کر رہے ہیں لاروہ کے سیمپل لیے گئے ہیں سواسف بھاگ کی طرف سے کچھ گرامینوں کا آشٹا کے سیویل ہسپتال میں علاج بھی چل رہا ہے خود جو بی جی پی کے ویدھائک ہیں گوپال انجینئر انہوں نے دورہ کیا ہے گاؤں والے سے ملاقات کی ہے سواسف بھاگ کی ٹیم بھی پوری ساری میرے ساتھ چل رہی ہے ہم نے ہر گھر میں جا کے دو تھا تو جیسے سیمنٹ کی ٹنکیاں ہیں کچھ کھلا پانی ہیں کچھ کھلے پانی میں ہمیں دو چار گھر لاروے ملے تو اس کے لئے ہم نے دوائی بھی ڈالی گاؤں والے کو سنگائز بھی دی کہ یہ اس ٹنکی کو آپ کو پانی کو ڈھک کر رکھنا پڑے گا پولیس کا سلوگن ہوتا ہے دیش بھکتی جن سیوا اور حیرت کی بات ہے کہ آج کل کبھی کبھی پولیس ایسا کرتی بھی ہے ماملہ گوالیر کا گوالیر میں ہستیناپور پولیس نے نیپال سے بھٹکے یوک کو اس کے گھر پہنچایا 21 مئی کو سونیپورا گاؤں میں ایک انجان یوک بھٹک کر آیا تھا روتہ دیکھ کر اسے سڈیوپی سنتوش پٹیل کو اس بات کی خبر دی گئی حالانکہ اس جسے سڈیوپی کے ہم ذکر کر رہے ہیں اکٹیو رہتے ہیں شوشلی جو سنتوش پٹیل ہے تھانا پروبھاری ہستیناپور راجکمار کو موقع پر بھیجا گیا گاؤں میں ملے یوک کو گوالیر سوارگ سیوا سادن آشرم چھوڑا گیا یوک نے بتایا وہ نیپال کا رہنے والا آکاش ہے نیپال دووطاوا سے سمپرک کیا گیا آکاش کے بھائی کو بلایا گیا پندرہ دن واد وہ اپنے بھائی کو لینے گوالیر پہنچا اور پھر خوشی خوشی آکاش اور اس کا بھائی نیپال کے لیے روانہ کر دیے گئے اس بات کے لیے سڈیوپی سنتوش پٹیل واقعی تاریخ کے حق دار ہے سیونی پولس نے پریاورن سنرکشن کے لیے کبھیناو پہل کی سیونی پولس نے پودھرپن کرنے والے لوگوں کو پولس لائن کی سرکشت جگہ اور ان پیڑ پودھوں کو سرکشت پردان کرنے کا سنکلپ لیا اس قڑی میں پودھرپن کے لیے سرکشت جگہ تلاش کر رہے لوگوں نے لوگوں سے سیونی کے ایس پی راکش سنگھ نے ایس پی آواز اور پولس کی زمین پر پودھے لگانے کی اپیل کی دوسری بات اگر کسی کو لگتا ہے کہ پیڑ لگانے کے لیے اس کے پاس جگہ نہیں ہے ہمارے آرائی صاحب سے سمپر کرے اور آیا اور یہاں پر پولس لائن میں پیڑ لگائے کیونکہ پیڑ کی ہوا پورے سہر کے لیے فائدہ مند ہے بات اگریا کے باندھوگڑ کی جہاں سے ہاتھی فیملی کا پانی میں مستی کرنے کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے باندھوگڑ جانے والے مکہمار کو پار کرتے ہوئے بھدر شیلہ تالہ پہنچے ان ہاتھیوں کو رہگیروں نے اپنے کیمرے میں قید کیا ہے جہاں ہاتھیوں کو پانی میں مستی کرتے دیکھا جا سکتا ہے اس فیملی میں بی بی ایلیفینٹ بھی شامل تھے جو اس گرمی میں پانی میں مستی کرتے نظر آئے بستر میں موسم کا وزاج بدلا اور جھما جھم بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا اس کے چلتے تاپان میں گراوٹ آئی اور لوگوں کو گرمی اور مستی رہت بھی ملی کئی علاقوں میں بستر کے کئی علاقوں میں جھما جھم بارش کا دور چلا اور اسی کے ساتھ اس بلٹن میں اتنا ہی خبریں جاری رہیں گے